سبھی کو پتا ہے کہ بھگوان جو بھی کتھاؤں میں سننے ماتا ہے بھگوان کی تین آنکھیں ہیں سیو جی کی تین آنکھیں ہیں جو کی ان کے ایک مستسک پہ آئیں مگر اس کے پیچھے کی جو کتھا ہے اس کے بارے میں جو کہانی ہے وہ اس بارے میں کوئی نہیں یادتا اور اسی تیسری آنکھ کی وجہ سے انہیں تو لوچن بھی کہتے ہیں لوگ اور تیسری آنکھ کیسے ملیں اس کے پیچھے کی ایک کہانی ہے جو تینوں ان کے رہش اور مہت دونوں کا پتہ چلتا ہے اس کہانی کے بعد تو کہانی کچھ ایسی ہے کہ ایک ٹائم کے بعد تھی کہ بھگوان جو ہے سیو جی جو ہے وہ کہلاس بھروت پہ تفسیہ کر رہے تھے تب ہی بھروتی جی آئی وہاں پہ انہیں جو ہے تھوڑا سا ہسی مزاک سوزا اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سیو جی کی آنکھ کو ڈھک دیا اب اس بات کرتی ہوئی پھروتی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی آنکھ ڈھکنے سے کیا ہو سکتا ہے اور ان کے اس مزاک کا پلڑا ایسا ہوا کہ پورے سنسار میں ان کی آنکھ ڈھکنے کی وجہ سے پورے سنسار میں جو ہے اندھیرہ چھا گیا اب جیسے ہی پورے سنسار میں اندھیرہ چھا گیا جتنے بھی پرابی لوگ پرانی تھے جو ہے سنسار کے سب ہی ایک دم سے گھبراغ اٹھے کہ اب کیا ہوگا ایک دم سے اندھیرہ ہو گیا اب سیو جی کو تو یہ بات پتہ ہی چل گئے ان سے کیا بات چھپنی تھی تو ایسے ہی ان لوگ یہ حالت کو دیکھتے ہوئی تورنتی میں سیو جی نے اپنے مستق پر ایک تیسری آنکھ اب خود ہی اٹھ پن کر لی اور تیسری آنکھ کو انہوں نے کھول دیا اور تورنتی جو ہے پورے لوگ میں جو ہے اُزالہ ہو گیا اب اسی تیسری آنکھ کو جو ہے تب سے پرکاس اور ارجہ کا پرتیق مانا جانے لگا اب اس کے بعد جب یہ گھٹنا ہوئی پھر جو ہے سیو جی نے پاروتی کو اس گھٹنا کے بارے میں بتاتے ہوئی یہ آگے بتایا کہ ان کی جو دونوں آنکھیں ہیں وہ پوری سرشتی کی پالنہار ہیں اور جو تیسری آنکھ ان کی ہے وہ پھلے کا کارن ہے اسی طرح ساسٹروں میں بھی لکھا گیا ہے کہ بھگوان سیو کی اپنی تیسری جو آنکھ ہے ان کی کھولتے ہی سنسار کا ویناس ہو جائے گا سنسار کو ویناس کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس طرح جو ہے وہ ایسا اسی جو ذہنے اپنی جو ہے تیسری آنکھ کو جو ہے خودت بن کر لیا تھا تو اس طرح لائک کیجئے گا کریمنٹ کیجئے گا اور ویڈیو کو سیئر کیجئے گا